دوستو اگر آپ اپنے موبائل کو ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا لوس نہ ہو جیسا کہ آپ کی ایمجیز آپ کی ویڈیوز آپ کے کانٹیکٹس اور آپ کی ہسٹری ایس 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 وغیرہ ریسیٹ کرنے کے بعد بھی آپ کو مل جائیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ موبائل ری سیٹ کرتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کا کونٹیکٹس آپ کی ایمجز آپ کی ویڈیو آپ کا سارا کا سارا ڈیٹا لاؤس ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے اپنا ڈیٹا کسی ڈرائی میں سیو نہیں کیا تو آپ کا ڈیٹا لاؤس ہو جائے گا وہ ریکاور نہیں ہوگا تو وہ کون سی ٹرک ہے جس کو ہم یوز کریں گے اور اپنا ڈیٹا ریکاور کریں گے ہلو دوستو میں ہوں شفاقت علی آپ دیکھ رہے ہیں شفاقت ٹرک یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے موبائل کو ری سیٹ کرتے ہیں اور اپنا ڈیٹا ریکاور بھی کرتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے تو آپ کا ڈیٹا لاؤس ہو جائے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں انڈرویڈ ٹین یوز کر رہا ہوں آپ کوئی بھی انڈرویڈ کا ورژن یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس انفینکس کا موڈل ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی موڈل یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا ہمیں بیک اپ لینا ہوگا یہاں پہ میں سیٹنگز میں جاتا ہوں یہاں پہ آپ نے کلک کرنے کے بعد سیٹنگز میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے سسٹم کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سسٹم کا آپشن شو ہو رہا ہے تو جیسے میں نے سسٹم کے آپشن کو اپن کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس بیک اپ شو رہا ہے اگر آپ کے پاس بیک اپ شو نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جamily setting پی جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے بیک اپ تو یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں بیک اپ تو جیسے ہی میں نے بیک اپ سرچ کیا آٹومیٹکلی آپ کا بیک اپ کا اپشن یہاں پہ شو ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک اپ سیٹنگز کا اپشن شو ہو رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہ پیج اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ٹاپ پہ یہاں پہ ایمیل شو ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ ایمیل شو نہیں ہوتا تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ ایڈ کر لینا ہے وہ play store کے ذریعے بھی add کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی add کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ email added ہیں تو آپ نے کسی ایک email کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ scroll down کرنا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس backup details ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 44 MB کی جو applications ہیں وہ اس کا backup ہوا ہے اور ہمارے پاس photos and videos ہیں SMS اور MMS messages ہیں call history ہے device settings ہیں اور بھی بہت ساری options ہیں تو جن چیزوں کو آپ نے select کرنا ہے وہ آپ select کر سکتے ہیں اگر آپ نے photos اور videos کو select کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو click کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ backup کو enable کرنا ہوگا make sure کرنا ہے کہ آپ کا wifi کسی fast internet سے connected ہو تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے enable کرنا ہے میں یہاں پہ images کو select نہیں کر رہا میں صرف دوسری settings کو backup لوں گا تو اس کے لئے یہاں پہ select کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے enable کر لینا ہے یہاں پہ آپ کے پاس 15 GP کا backup ہوگا جو آپ کی google drive میں upload ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ options ہو رہا ہے backup now یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اور آپ کا backup upload ہو جائے گا تو یہاں پہ میں چلی ہوں میں یہاں پہ click کرتا ہوں click کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ time لے گا اور اس کے بعد آپ کے ساری details جو ہے google drive پہ upload ہو جائے گی تو دوستو ہمارا backup complete ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دوبارہ واپس settings میں جانا ہے اور اپنے mobile کو reset کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور file ہے تو آپ اسے copy کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنے mobile کو reset کرنا ہے تو اگین میں دوبارہ scroll down کروں گا اور اگین system پہ click کروں گا system پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ reset option پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ میں click کرتا ہوں اور اس کے بعد erase all data factory reset پہ click کر دیتا ہوں تو جیسی میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس سارے کے سارے accounts show ہو رہے ہیں یہ ہمیں warning دے رہا ہے کہ اگر آپ اسے reset کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں erase all data پہ click کر دوں گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ پیٹرن کنفرم کرے گا کہ آپ ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں آپ آنر ہیں یا نہیں تو یہاں پہ میں اپنا پاسورٹ ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے ریز آل ڈیٹا پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ ہمارا موبائل ری سیٹ ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں اور اسے جیسے یہ اوپن ہوتا ہے تو ہم اسے بیک اپ کے طور پر ریکاور کریں گے تو یہاں پہ میں انفینکس کا فون یوز کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اور فون ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سیم میتھڈ ہے سیم طریقہ کر رہا ہے تو دوستو یہاں پہ ہمیں کچھ سیٹنگ سیلیکٹ کرنی ہوگی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں لینگویج سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں انگریج سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد سٹارٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے تو میں پاکستانی سیلیکٹ کرتا ہوں اور نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا وائ فائی کنیکشن ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اپنا وائ فائی اور یہاں پہ میں پاسورٹ انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پرائیویسی سیلیکٹ کرنی ہے اور نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ یہ اپ ڈیٹس کی چیکنگ کر رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ کے آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہوگا دوستو یہاں پہ انڈرویڈ سسٹم کے لیٹڈ اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو یہ آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر دے گا تو دوستو ہمیں یہاں پہ نیسٹ پہ کلک کرنا ہے ہمیں کسی اور انڈرویڈ فون سے ڈیٹا کوپی نہیں کرنا تو یہاں پہ میں ڈونٹ کوپی پہ کلک کرتا ہوں تو دوستو اب ہمیں یہاں پہ ایمیل ایڈ کرنا ہے یہ وہی ایمیل ہونا چاہیے جو آپ نے بیک اپ کے طور پر یوز کیا تھا تو اب یہاں پہ میں اپنا ایمیل ایڈ کرتا ہوں اب یہاں پہ میں اپنا پاسورڈ بھی انڈر کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کرنا ہے یس آئی ایم اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یس آئی گری اوکے تو اب ہمارا بیک اپ کا ٹائم آتا ہے تو اب ہم نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ ایکسپ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں کچھ سیٹنگ سیلیکٹ کرنی ہوگی تو یہاں پہ میں نیکس پہ کلک کرتا ہوں اگر آپ گوگل اسسٹنز کو انیبل نہیں کرنا چاہتے تو آپ انگنور کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں سکپ پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں نو ٹھینکس پہ تو اگر یہاں پہ ہمیں سکپ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی سکیوٹی ایڈ کرنا چاہتے ہیں پاسورڈ وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں اسے بعد میں ایڈ کروں گا اوکے تو یہاں پہ میں سکپ اینیوی پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فون ریسیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے میں اس سٹیٹس بار کو انیبل کرتا ہوں اور یہاں پہ فینش سیٹ اپ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ فینش انفینکس ہارٹ ٹین سیٹ اپ یہاں پہ میں سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ اب یہ جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ کر لے گا لیکن اس کے لئے ہمیں سیٹنگز انیبل کرنی ہوگی جب تک یہ سیٹنگز اپ ڈیٹس ہوتی ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس ابھی کچھ بھی شو نہیں ہو رہا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایس ایم ایس نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا آویلیبل نہیں ہے تو یہاں پہ ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہمارے پاس دو اپشن شو ہو رہے ہیں an iphone device a backup from the cloud تو آپ نے پہلا اپشن سیلیکٹ کرنا ہے backup from cloud یہاں پہ میں اسے کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس option شو ہو رہا ہے infinix hot and backup تو یہاں پہ اسے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا ہمارا backup سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس don't restore کا option بھی شو ہو رہا ہے اگر آپ اپنا پرانا backup نہیں لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ignore کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اسے کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں next پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ہمیں password انٹر کرنا ہے تو یہاں پہ میں اپنا old password انٹر کرتا ہوں جتنی بھی ہماری information cloud پہ store ہوئی تھی وہ ساری کے ساری یہاں پہ show ہو رہی ہے تو جیسے یہاں پہ میں restore کے button پہ کلک کرتا ہوں ہمارا سارا کا سارا backup download ہو جائے گا تو یہاں پہ ابھی ہمارے پاس data restore ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں password confirm کرنا ہوگا آپ اسے ignore کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں at a time one password add کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں continue کے button پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد no thanks پہ کلک کرتا ہوں تو ابھی ہمارا data جو ہے restore ہو رہا ہے اور یہ automatically ہماری device میں add ہو جائے گا تو دوستو finally ہمارا setup complete ہو چکا ہے اب ہم اسے یہاں پہ status bar پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس application install ہو رہی ہے total application ڈھا رہا ہے لیکن ایک application install ہو چکی ہے تو یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے contacts جو تھے وہ بھی import ہو چکے ہیں اگر یہاں پہ messages میں جاؤں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے messages بھی show ہو رہے ہیں یہ دو messages یہاں پہ backup کے طور پہ upload ہوئے تھے تو اسی طرح سے ہمارا جو android کا سارا کا سارا backup ہے automatically restore ہو جائے گا ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں بائے بائے